مرشد نے مریدوں پر نظر ڈالی اور اپنا انار کھاتے کھاتے ایک انہار مرید کی طرف بڑھا دیا مرید نے انار عدب سے پکڑا مگر وہ چاہتا تھا کہ مرشد انار سے مستفید ہوں کیونکہ وہ بہت کم ہی کوئی چیز رخبت سے کھاتے تھے اس نے دوبارہ وہ انار اپنے مرشد کی طرف بڑھایا اور کہا حضرت آپ انار ہی تو شوق سے کھاتے ہیں اہا پی تناول فرمائیے ہم تو روزانہ کچھ نہ کچھ کھاتے ہی رہتے ہیں مرشد نے وہ انار اس مرید سے لے کر دوسرے مرید کی طرف بڑھا دیا جو بڑی حسرت اور رش کے ساتھ اس انار کی جانب دیکھ رہا تھا انار پکڑاتے ہوئے مرشد نے بڑی دیمی آواز میں کہا ہر شخص کا مقدر اسے مل کر ہی رہتا ہے انار کھاتے کھاتے اس میں سے ایک دانہ نیچے گرا اللہ کے رزق کی بیدی بھی سمجھ کر پہلے مرید نے اس دانے کو نیچے سے اٹھایا اور کھا لیا دانے کے اندر جانا تھا کہ اس مرید کے چودہ طبق روشن ہو گئے زمین اور اسمان کے حقائق کی گتھیاں کھلنا شروع ہو گئیں اس نے گھبرا کر سارا انار کھا جانے والے ساتھی کی طرف دیکھا اور سوچا ایک دانے نے میرا یہ حشر کر دیا ہے جس نے سارا انار کھا لیا ہے تو اس کا کیا حال ہوا ہوگا مرشد جو یہ ساری صورتحال دیکھ رہا تھا بولا بیٹا جو کوئی تھا اسی دانے میں تھا جو تُو نے کھا لیا باقی صرف انار ہی انار ہے مرشد نے گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے کہا اگر وہ اس دانے کو حقیر نہ جانتا اور اسے اللہ کی نعمت سمجھ کر تیری طرح لپک کر اٹھا لیتا تو اپنی مراد کو پا لیتا انسانوں کی اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے جس طرح فصلوں کی اپنی قسمیں ہوتی ہیں کو زیادہ پانی درکار ہوتا ہے جبکہ وہی پانی دوسری فصل کے لیے نقصان دے ہوتا ہے کسی کے دل و دماغ کی گتھی سلجانے کو ایک جملہ بھی کافی ہوتا ہے جبکہ دوسرے کے لیے ایک گھنٹے کا خطاب بھی بے کار اور بے اثر ہوتا ہے کسی کے لیے زمین پر کھڑے اونٹ پر ایک نظر ہی اسے رب سے ملا دیتی ہے اور کوئی شٹل میں بیٹھ کر خلاوں میں گھوم پھر کے آ جاتا ہے مگر جیسا خالی جاتا ہے ویسا ہی خالی آ جاتا ہے کسی بات کو کسی چیز کو حقیر مت جانو ہو سکتا ہے جسے تو معمولی سمجھ کے حقیر سمجھ کے اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا وہی تیرے لیے کمیابی کی سیڑھی ہو وہی تیری ہدایت کا سامان ہو یاد رکھو بڑے سے بڑے تالے کی چابی چھوٹی سی ہوتی ہے اس کے حجم کو مت دیکھو کام پر نظر رکھو اور یہ دانا کھانے والے کون تھے حضرت بابا افرید الدین کنج شکر رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے آپ کو اپنے چینل راز و نیاز پر خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی گنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو حضرت بابا افرید کنج شکر کے بارے میں امید ہے دوسری ویڈیو کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں کسی اور موضوع کے ساتھ جب تک دیجئے امیں اجازت اللہ حافظ